موزیز ناظرین السلام علیکم آج آپ کو قدرت کا وہ کرشمہ دکھانے جا رہے ہیں جیسے دیکھ کر آپ لوگ بھی سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے موسم کتنی چیزیں بنائی جس سے انسان ناواقف ہے پاکستان کا ایک علاقہ شکرمیلی ہے جہاں پر شدید برفواری ہوتی ہے اور وہیں پر مطلب انسان وضو کیسے کرے گا نہائے گا کیسے کس طرح اپنی زندگی گزارے گا عبادت کس طرح کرے گا وہیں پر یہ ایک چشمہ ہے جو کرم پانی کا ہے جس سے لوگ اگر نہا لے تو ان کو کوئی سردی کا احساس نہیں ہوگا یقین مانی جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں ہمارا ایمان مزید جو ہے ہمارے تقوی میں بڑھاؤ آتا ہے وہ بڑھتا ہے ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں بنائی ہیں اپنے بندوں کے لیے تو ایک ایسی چیزیں آپ کو دکھانے والے کہ وہاں پر یہ جو موسم ہے اور یہ جو چیزیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اسے آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا تو چلیئے ویڈیو دیکھتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک کی اگر آپ نے شان دیکھنی ہے تو آپ کو شگر ویلی آنا پڑے گا یہ شگر ویلی میں پڑوں پہ برفباری دیکھیں کتنی بار پڑی ہے اور یہاں پہ یہ پانی دیکھیں کہ ان کے اوپر سے دوئیں اٹھ رہے ہیں اتنا گرم پانی ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سارے پانی کے اوپر سے دوئیں اٹھ رہے ہیں یہ سارے ہات سپرنگ وہ آکے نانے والے وہ ٹپ لگے ہوئے ہیں اور ان میں پانی جمع ہو رہا ہے وہاں پہ ہر بندہ جا کے نہ آ سکتا ہے یہ وہ پانی ہے اور یہ جا رہا ہے اتنا گرم ہے کہ اس میں اگر کوئی نانا چاہے تو ایزیلی نہا سکتا ہے اوپر سے آپ کو دھوئا اٹھتا ہوئے نظر آ رہا ہوں کہ میں آپ کو دھوئا دکھاتا ہوں یہ چک کریں یہ دیکھیں یہ سارے پانی فل گرم ہے دھوئیں چک کریں اس میں ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا ہے اتنا گرم پانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آپ آتے دیکھیں ہاتھ میں ڈالا جا رہا ہے اتنا گرم پانی اس کا مطلب اس کو اندر مزید کوئی برف اگرہ ایٹ کر کے جو ہے وہ اسے بندہ نہا سکتا ہے آرام سے ایزیلی اس کو یہ تکلیف نہیں سینے پڑے گی کہ یہ سوچے کہ کس طرح ہوگا سبحان تیری قدرت تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اسی طرح سے واضح ہوتی ہے کئی جگہ اوپر کئی مقامات کے اوپر اور یہ پاکستان میں سے کئی علاقے موجود ہیں جہاں پر یہ قدرت کے نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یقیناً آپ کو دیکھنے کے بعد بھی ایسا لگا ہو کہ ایک بار تو اس جگہ پہ ضرور جائے جائے تو یہ ایسا ہی منظر ہے اور اللہ کا کرشمہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح سے جہاں چاروں طرف آپ کی برف باری ہو وہاں پر گرم پانی کا چشمہ نکل رہا ہو تو یقیناً یہ وہی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے اسی کا جو ہے معاملہ ہے جو اس نے یہاں پر یہ دونوں چیزیں یہاں پر رکھئے کہ ایک طرف برف باری اور دوسری طرف یہ گرم پانی کا چشمہ تو آپ لوگ بھی اپنی رائے میں میں تو کمنٹ میں کہوں گا کہ سبحان اللہ ضرور لکھے گا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ بندے جو ہے اسے لطف اندوز بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نعمتیں دنیا میں ان کو دیئے ہیں تو اپنی رائے دینا مت بھولئے کہ تمام لوگ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ مزید ہمیں جو ہے وہ یہ ملے کہ اس چینل کو ہمیں کنٹینیو رکھنا چاہیے اس چینل پر کام کرنا چاہیے ہم ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ لے کر آئیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھے ملتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ اللہ ہی وبرکاتہ